وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت دفتر خارجہ میں دو گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق دار، مشیر خارجہ سرطا جزیز، سیکٹری خارجہ تیمینہ جنجوہ سمیت، عالی حکام نے شرکت کی مشیر خارجہ سرطا جزیز نے مشرق وستہ تنازے، ٹرمپ مودی ملاقات، کلبوشن یادیو کے معاملے اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیراعظم نے پالیسی گائیڈ لائنز بھی دیں مشیر خارجہ اور سیکٹری خارجہ نے بریفنگ بتایا کہ شینی وزیر خارجہ وانگ جی نے دورہ پاکستان کے دوران افغان مفامتی عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق پیشکش کی ہے بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ اقواب متحدہ کی انسانی حقوق کانسل میں کشمیریوں کا مقدمہ برپور انداز میں لڑا گیا ہے امریکہ بھارت مشترکہ علامیہ میں امریکہ نے کشمیر پر سالسی کے پیشکش عملن واپس لے لی ہے مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خطے میں قیام امن میں اپنے کردار کا موقع ضائع کر دیا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھے گا مسئلہ کشمیر کے فوری حل کے لیے سفارتکاری کے عمل کو مزید متحرک کیا جائے گا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے پاکستان خلیجی بوران کے حل کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا خطے میں امن و استحقام کے لیے پران ہمسائیگی کے اصول پر کاربند رہیں گے